سوشل میڈیا پر جہن سماج کے سب سے لوک پری ہے جہنر نیوز چینل چینل مہا لکشمی کی وقت سے آٹھ ونی آپ کے پاس سادر جہ جینی نظر دھیانن آپ لوگ کو یہ ورشایوک جہن تیرت سندکشن پر سموردن پر ہی سمرپت کرنا ہے اور بیج بیج میں آپ کے پاس ہم اپنے تیرت ہو کے ایسی جانگرے لے کے آئیں گے جو سچ مچ ہمیں حیران کرتی ہے کیسے ہم اچھی ہے یا اس میں کہیں کمی ہے آج ہم بات کریں سیدھا آپ کے پاس لکھ آئے ہیں سیدھا گزرات سے انتر صبح جگہ سے ہیں یہاں ایک سمیں میں کہا جاتا ہے بہت وشال جین مندیر رہی ہوں گے پہلے اس شلالک دیکھیں جو لگا ہوئے ہیں اپر اب یہ شلالک حالت ایسی ہو گئی ہے پڑا بھی نہیں جاتا سرکار کی ویوستہیں کیسی ہیں اور ٹیول ایجنسٹرینزے کو کیول ایک ٹورش سینٹر بنا کر رکھ باروں طرف دیکھیں کس طریقے سے پرکرتی یہاں پر نجارے بکھیڑتی ہے جیسے سورگ سے دھرہ پر اترتی ہے اس کے بیچ میں آج کی تاریخ میں یہاں پر ایک دو تین چار جین مندیر بچے ہوئے ہیں بچے نہیں کھنڈت عوستہ میں ہیں اب کوئی مورتی اندر نہیں ہے یہاں سے کون لوگ لے گئے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کچھ ہے تو بہت بری کھنڈت دشا میں ہیں لیکن دیواروں پر چاروں طرف اکیروی تیر تھنگ پرتریمائیں آج بھی یادلاتی ہیں کہ پندروی صدی تک یہاں پر بہت وشال ایک پری کیسے کہتے ہیں آپ مندیروں کا بہت بڑا جگہ رہی ہوگی جین بستی بہت وشال روپ میں ہوگی اس سمیے کے یہاں پر یہ ہے شیلالک اسپشٹ کہتا ہے اس شیلالک میں لکھا بھی ہے کہ چوتھا مندیر اس طرح کھنڈی توسطہ میں ہے کہ اس میں برگت کا پیڑ ہوگایا اور وہ اشال اتنا وشال ہو گیا کہ اس نے مندیر کو جیسے چیر کر رکھ دیا یہ سپشٹ لکھ کر یہ دشا دیکھئے آج ہماری براسط اس طریقے سے مٹتی جا رہی ہے اور سرکار اور ٹوریس سینٹ پر کمپنیاں جو ہیں اس کو پریٹک شیطر بنا کے یہاں بہت پریٹک آتے ہیں موج مستی کرتے ہیں انہیں مندیر یا دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے اور ہماری کمیٹیاں اس پر شاید نجر نہیں ڈال پا رہی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پندروی صدی کی پششم گزرا سے اب دکشن میں کرنا ٹک منا جاتے ہیں چک مگلوڑ سے اناسی کلومیٹر چلیں یا آپ کہیں مینگلوڑ سے ایک سو چوبیس کلومیٹر چلیں ہم پہنچتے ہیں مینگوڑی کے اندر اور مینگوڑی میں پہنچ جائیں پندروی صدی میں جب یہاں پر ویجے نگر سامراج یہ تھا یہاں سے کیول تین کلومیٹر پر سامراج سے شانتی ناتھ بسدی ہے آج بھی پندروی صدی کا مندر ہے اس کی ستھی اس گزرات کے مندر انتر صبح سے بہت بہتر ہے پر یہاں پر آج ہی ہے پراشین جگہ پر اب کوئی درشن کرنے بہت کم کر ورلے لوگی آتے ہیں اپنے اس جین تیرتھ کو دیکھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں شانتی ناتھ بسدی ہے یہاں پر ہمارے منی لوگ بھی سن لیکھنا لیتے تھے ایسے چار چرن اور اس طرح کے آج بھی ایسے ثبوت ہمیں مل جاتے ہیں اس طرح کے تیرتھوں کو سن رکشن ہونا آوشک ہے اسی طریقے سے ہم روز آپ کو کبھی نہ کبھی سمیہ دے کر اس طرح کے تیرتھوں کی جانکاری دیتے رہیں گے اس سوار کا چترماز سمرپڑ کر رہے ہیں ہم کے اول جین تیرتھوں کے سن رکشن پر آپ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر یہ کاروا بنا سکتے ہیں آپ کے تین روپ اچھی طریقے سے اس میں سہیو کر سکتے ہیں پہلی بات آپ کلم کے بادشاہ ہیں کلم سے اچھا لکھنا جانتے ہیں تو اپنی کلم اٹھائیے جو تیرتھ آپ نے دیکھی ہیں جو آپ کے من میں ویچار آتے ہیں ان کو بس کلم بت کر دیجئے ایک پیج لیجئے اس پر صاف صاف لکھ دیجئے یا ٹائپ کر کے ٹنکن کر کے ہمیں بھیج دیجئے پورسکار آپ پہ انتجار کر رہے ہیں ٹوڈے ٹی کی اور سے تین پورسکار ہیں آپ کے لیے اکتیس سو اکیس سو گیار سو پر پریشان مت ہوئیے سیکڑوں ہزاروں انٹری آ سکتی ہیں ہر کو کچھ نہ کچھ ٹوڈے ٹی کی اور سے ایک پرمان پتر دیا جائے گا آپ کے سہیوں کے لیے ساتھ میں ٹوڈے ٹی گفٹ ہے پر بھی سیدھا نشل آپ کے گھر پر بھیج دائے گا پر یہ ساری جانکار آپ کو ملے گی اسی نمبر سے 9717494975 آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی اس نمبر پر اسی بھیجنی ہوگی آپ اس طریقے سے ہمارے ساتھ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں جین تیرت سنڈکشن کے لیے موسیقی